نمشکار دوستو آپ دیکھ رہے ریپورٹر آنند آئیے نجر ڈالتے ہیں پرتاب گھڑ جلے کی دن بھر کی بڑی خبروں پر لیکن اس کے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے لائک کرنا نہ بھولیں تو آئیے نجر ڈالتے ہیں پرتاب گھڑ جلے کی دن بھر کی بڑی خبروں پر دن بھر کی بڑی خبروں کی شروعات کرتے ہیں نگر کوتوالک چھتر سے جہاں صدر ویدھائک کے چاچا کی ہتیا کا کھلاسہ آج اس بھی پرتاب گھڑ نے کیا ہے رشتے میں صدر ویدھائک کا چاچا لگنے والے رام پال کی ہتیا اس کے سگے بھائی نہیں کرائی تھی پولیس نے ہتیا میں پریوکت پشٹل اور سوٹر کے ساتھ ویدھائک کے دوسرے چاچا کو گرفتار کر لیا ہے ہتیا کے پیچھے وجہ جھاڑ پھوک سے پیدا ہوئی کنٹھا بتائی جا رہی ہے نگر کوتوالک چھتر کے پورے اسوار ناس نیوازی رام پال راجگیر تھا صدر ویدھائک راج کمار پال کے گھر سے کچھ دوری پر اس کا گھر ہے رام پال اسطے میں ویدھائک کا چاچا لگتا تھا بیتے 21 مارچ کی سام رام پال گاؤں کے سنت لال کے ساتھ سراب پی کر لوٹ رہا تھا جیسے ہی یہ لوگ صدر ویدھائک کے گھر کے پاس پہنچے بائیک سوار دو ایوک پہنچے اور رام پال کی کنپٹی پر گولی مار کر ہتیا کر دی رام پال کے چھوٹے بھائی اسوار دین پال اور پپو نے اگیاد کے خلاف ہتیا کا کیس درج کر آیا سی او سٹی ابھے پانڈے نے نگر کوتوال سریندر ناتھ رائے واسوارٹ ٹیم پرواری پراموٹ سنگھ کے ساتھ چھانڈ بین سروکی تیو سکی سوئی اسوار دین کی اور ہی گھومنے لگی سوارٹ ٹیم نے حتی کی سپاری لینے والے نند لال یادوں کو پکڑا تو گھٹنا کا کھلا سا ہو گیا آج پولیس لائن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے نواغت اسپی آکاس تومر نے بتایا کہ اسوار دین کے بیٹے کی دو سال پہلے موت ہو گئی تھی رام پال کو الکاتا میں رہتا تھا اور اکثر جھان پھوک کی بات کرتا تھا اسوار دین کے بیٹے کی موت کے بعد رام پال نے اپنے دوستوں کو گھر بلا کر دارو اور مرگے کی پارٹی بھی دی تھی اسے اسوار دین کو سکھ ہو گیا کہ رام پال نے جھان پھوک کرا کر اس کے بیٹے کی ہتیا کی ہے اسی بیچ اسوار دین کا دوسر ویٹا بیمار رہنے لگا تو پھر اسے سکھ ہوا کہ رام پال ہی کالا جادو کرا رہا ہے اس کے علاوہ پیترک جمین کو بیچ لے کے لیے بھی اکثر دونوں بھائیوں میں بیواد ہوتا تھا انہی پریسانیوں کے بیچ اسوار دین کے ملاقات کچھہری میں ریٹائر لگ پال کے ہم انسی کا کام کرنے والے نند لال یادہ عرف بیدی سے ہوئی نند لال نے ڈیڑھ لاکھ روپے میں رام پال کی ہتیا کرانے کی صلاح دی تو اسوار دین تیار ہو گیا نند لال کے بھائیہ حریش چند نے پشٹل اور کارتوز کی بیوستہ کی نند لال نے کاسی رام کالوں نے نواز سے افسر سمیت دو سوٹڑوں کو ایک لاکھ روپے میں سپاری دے دی ہتیا کے چار دن پہلے اسوار دین نے نند لال کو پیتیس ہجار روپے دیئے اس کے بعد ستائیس مارچ کو پھر کچھہری جا کر اس نے نند لال کو دس ہجار روپے اور دیئے چاروں آریوپیتوں کو گرفتار کر پولیس نے جیل بھیج دیا دوسرے سوٹر کی تلاس میں پولیس دویس دے رہی ہے وہیں دوسری اور سوٹروں کی معنی تو سپاری لینے والا پورویدھاک کا قریبی بتایا جا رہا ہے ویسے تو پولیس نند لال کو لکھا پڑھی میں ریٹائر لیکپال کا منصیب بتا رہی ہے لیکن سوٹروں کی معنی تو نند لال پورویدھاک کا قریبی رہا ہے ورطمان ویدھاک کے چاچا کی ہتیا کرانے میں پورویدھاک کے قریبی کی سپاری لینے کی بات لوگوں میں چرچہ کا ویسائے بنی ہے جنبر پتابگڑ کے اندر کا تیک مرڈر ہوا تھا اور وہ بلائنڈ مرڈر تھا اس میں کچھ کارنوں سے سبیدنشیل پرکرن اور بن گیا تھا اس بات میں یہ پرکاش اس گھٹنا میں یہ پرکاش میں آیا ہے کہ جو وادی مقدمہ تھا اس کے دوارہ ہی مرڈر کرائے گیا تھا اپنے بھائی کا اس کو ایسا لگتا تھا کہ جب اس کے پتر کی کچھ سال پہلے ڈیتھ ہوئی تھی تو اس میں مردک دوارہ جادو تونا کرائے گیا تھا اور گھٹنا کے بعد اس کے دوارہ خوشی مناتے ہوئے مرگا شراب اس کا بھی سیون کیا گیا تھا تو اس کے من میں ایسا تھا لگتا تھا کہ وہ مرڈر اس کا بھی پلاننگ کر رہا تھا تو پھر جو کی ہمارا مین کانسپریٹر ہے بھائی جو ہے وکٹم کا اس کے دوارہ کچھ شوٹرز کو ہائر کیا گیا اور اس گھٹنا کو انجام دیا گیا اس میں گھٹنا میں اپریوکت جو بھی پسٹل ہے وہ ہم لوگ کے دوارہ برامت کر لی گئی ہے جو موٹسائیکل تھی وہ برامت کر لی گئی ہے دو شوٹروں کا اس میں نام آیا ہے ایک شوٹر ہے اس کو ہم لوگ نے گرفتار کر لیا ہے دوسروں کو بھی ہم نے ایڈنٹیفائی کر لیا ہے اس کی بھی شوٹر ہم لوگ کے دوارہ گرفتار ہی کی جائے اگلی خبر پٹی کوتوالک چھیتر کے موکری گاؤں سے ہے جہاں ایک یوک نے دن میں ہی ہولی کا دہن کر دیا دراصل پورا معاملہ کچھ ایسا ہے کہ بیتی رات گاؤں میں ٹولی بنا کر گھوم رہی ہولیاروں کی ٹیم نے اس یوک کے گھر کے سامنے سے ایک پیل کاٹ کر ہولی کا دہن اسٹھل پر ڈال دیا جس سے ناراج یوک آج مٹی کا تیل لے کر سیدھے ہولی کا دہن اسٹھل پر پہنچا اور لکڑیوں میں مٹی کا تیل ڈال کر آگ لگا دی دن میں ہی ہولی کا دہن کی جانکاری پر گاؤں میں ویوات کھڑا ہو گیا جس کی سوچنا پر کوتوالی پولیس گاؤں پہنچی اور آگ بجانے کے ساتھ ہی آروپی کی تلاس میں کئی جگہوں پر چھاپا بھی مارا لیکن یوک ان کے ہاتھ نہیں آیا پولیس نے آکروسید گاؤں والوں کو سمجھاتے ہوئے یوک پر کری کڑوائی کی بات کی ہے جس کے بعد گھائی میڑوں کا آکروس سانتھ ہوا آگلی خبر باق راہ تھانک چھتر سے ہے جہاں مچھلی پکڑنے گیا یوک جان لگاتے سمیں تالاب میں ڈوب گیا گوتا کھورو نے آٹھ گھنٹے بعد اس کا سو برامت کیا باق راہ تھانک چھتر کے کاسی پر ڈوب کی نوازی رام سجیون کا تیس ورسی پتر جتیندر آج صوبہ قریب پانچ بجے مچھلی پکڑنے کے لیے گھر سے نکلا تھا گاؤں کے باہر رہنیاں تالاب میں وہاں جان لگا رہا تھا تب ہی گہرے پانی میں گر گیا گہرائی ادھک ہونے کے کارل جتین پانی میں سمانے لگا اسی بیچ گاؤں کے ایک یوک نے اسے ڈوبتے دیکھا تو سور مچایا سور سنکر پریجر اور گاؤں کے لوگ دوڑے لیکن تب تک جتیندر پانی میں سما سکا تھا گھٹنا کے بعد تالاب کنارے گرامیلوں کی بھیڑ جمع ہو گئی گاؤں کے یوکوں نے ناو سے پانی میں جال ڈال کر اس کی تلاس سرو کی لیکن کچھ پتہ نہیں چلا سوچنا پر ایسو اکھلیس کمار پولیس کے ساتھ موقع پر پہنچے اور انہوں نے پریاغ راست سے گوتا کھور بلائے گوتا کھوروں نے پانی میں اس کی تلاس سرو کی دوپہر قریب ایک بجے اس کا سو برامت کیا جا سکا جتیند کا سو دیکھتے ہی پریجنوں میں کھوراں مچ گیا پولیس نے سو کبجے میں لے کر پوسٹ ماتم کے لیے بھیج دیا ہے اگلی خبر کھوڑا ارثانک چھتر سے ہے جہاں کل گنہ توڑنے کے بیواد میں بھاچپا نیتا کی ہوئی ہتیاں میں پولیس نے آروپی باپ بیٹے کو گرفتار کر جیل بھیج دیا تیسرے آروپیت کی تلاس کی جا رہی ہے گاؤں میں احتیاطن دوسرے دن بھی فورس تینات رہی کونڈا ارثانک چھتر کے پیتھا پر گاؤں نیوازی منہ سنگھ کے بیٹے دھیریندر بہادر سنگھ بھاچپا کے بوتھ ادھاکچ تھے دھیریندر سکوار کی رات دوسرے کے کھیت میں گنہ توڑنے پر ہوئے بیواد میں بیٹ بچاؤ کرنے پہنچے تھے جہاں ان کا بیواد ہو گیا آروپ ہے کی گنہ توڑنے کے آروپی رنجی سروج اور اس کے بھائی ویپین سروج اس سمائے وہاں سے چلے گئے کچھ دیر میں دونوں بھائی اپنے پیتا راجبلی سروج عرف منصی رجا کے ساتھ پھر لوٹے اور وہاں ٹہل رہے دھیریندر بہادر سنگھ کو گننے اور لاتھی سے پیٹ کر مار ڈالا سنیواز صبح سو ملنے پر ہنگامہ ہو گیا قریب پانچ گھنٹے بعد پولیس سو کو پوشٹ ماتم کے لیے بھیج سکی بوال کی آسانکہ کو دیکھتے ہوئے گاؤں میں پی ای سی بلتائنات رہی رویوار کو پوشٹ ماتم کے بعد پریجن سو لے کر انتیم سنسکار کے لیے پریاغ راج چلے گئے اُدھر پولیس نے رنجیت بیپینوہ ان کے پتا راجبلی سروج کے خلاف ہتیا کی دھارہ میں فائی آر درج کرتے ہوئے بیپینوہ اور راجبلی کو گرفتار کر آج جیل بھیج دیا جبکہ ایک آروپی رنجی سروج ابھی بھی پھرار ہے پورے گھٹنا کرم کی جانکاری آج نواکت اسپی پرتاب گھر نے پریس کانفرنس کے مادہم سے دی بھاچپا کے بوت حدیقش دیریندر بھادور سنگھ ان کی حتیہ کی گئی تھی اس میں وادی دوارہ نامجد تین لوگ کو کرا گیا تھا اس میں کھیت سے گنے لے جانے کو لے کر بیواد ہوا تھا مارپیٹ ہوئی تھی اس کے کرم میں جو اکھیوزد ہیں ان کے دوارہ مارپیٹ کر کے اس میں مرڈر کر دیا گیا تھا اس میں نامجد تین لوگوں میں سے دو لوگوں کا رول صحیح پرکاش میں آیا تھا پھر ان لوگوں کے گرفتاری کر لی ہے جن کا نام وپنگمار سروج اور راملی سروج ہے ایک ویکتی اور وانشی تھا اس کی بھی ہم لوگ شیگر ساکش کے ادار پر ہم لوگ گرفتاری کریں گے دیکھیں ابھی تک جو سوچنا مجھے دی گئی ہے اس میں پتا چلا ہے کہ یہ مرتک اور اس کے جو ویکٹم مارنے والا ہے دونوں کا پڑیدار نہیں تھے دونوں لیکن وہ ایک دوسرے کا جو راستہ تھا آنے جانے کا کھیت کا وہ سیم تھا جس وجہ سے وہ وہاں پر کھڑے ہو کے گنہ چکنے کا جیسے لوگ پریاس کر رہے تھے چھوٹی سی بات تھی لیکن چونکہ وہ موقع پر موجود تھے اور اس میں ہارٹ ٹاک اور مار پیٹ ہو گئی اس وجہ سے ہی بڑی گھٹنا ہوئی آج کے لئے بس اتنا ہی دوستو کل فیلم بھی لیں گے پرتاب گھڑ جلے کی دن بھر کی بڑی خبروں کے ساتھ تب تک لئے دیجئے مجھے عزازت نمشکار